دوں ایسی تمام فریکشنز جن کے نیچے اگر ملٹیپل ٹو یا فائیو بنتا ہو جیسے ایٹ کو اگر میں دیکھوں ایٹ کے اگر میں ڈیوائزرز تلاش کروں فیکٹرز یعنی کے وہ سارے کے سارے کی ہیں؟ ٹو ہیں آگے والا سمجھ ایسے تمام نمبر جن کے فیکٹرز ٹو اور فائیو ہوتے ہیں اور کوئی نمبر نہیں ہوتا اور کوئی پرائیم نمبر ان کا فیکٹر نہیں ہوتا وہ تمام نمبر ریزلٹ کرتے ہیں ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کو یہ کتنی اچھی ٹرک آپ کو میں نے بتا دی ان تمام نمبر کا آنسر ہمیشہ یاد رکھے گا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوگا جیسے اگزیمپل کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کو ایک نمبر ٹوئنٹی تھری بائے لکھ دیتا ہوں ففٹی آپ ففٹی کے ذرا فیکٹرز تلاش کریں سب سے پہلا فیکٹر آجے گا ٹو اگلا فیکٹر آجے گا فائیو تھری اس لیے نہیں آگا ایڈ کرنے سے سیون بنتا ہے سیون تری کے ٹیبل میں نہیں آتا پھر آجے گا فائیو اب آپ ذرا دیکھیں فیکٹرز کے ہیں ٹو اور فائیو ہے نا کوئی اور نمبر تو نہیں ہے ٹری سیون ایلیون تو نہیں ہے نا تو جب آپ ٹوئنٹی تھری بائے ٹوئنٹی فائیو کو حل کریں گے نا گیرنٹی ہے کہ ٹوئنٹی تھری بائے ٹوئنٹی فائیو ایک ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل یہ ہوگا بڑا سیمپل سا حل ہے کہ جو آپ کا ڈیوائزر ہے ڈیوائیڈ کا ریفریکشن میں اگر وہ ٹو اور فائیو کا ہی صرف فیکٹر ہے یعنی کہ اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ ٹو اور فائیو ہیں اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے اور کوئی پرائیم نمبر اس کا فیکٹر نہیں ہے تو یہ گیرنٹی ہے کہ آنسہ ہمیشہ ایک ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل آئے گا اور باقی تمام کی کیس میں نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل آئے گا یہ آگے اس سے ریلیٹیڈ ایک پورا کوسچن بھی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھا جی ابھی ہم ذرا کیونکہ پہلے ہم نے بیس بنانی ہے پھر ہم نے آگے ٹریول کرنا ہے اس کو اب ذرا دیکھیں کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں ہم نے جو بھی چار پارٹ کیے نا ان سے پہلے ہم نے ٹو بائی فائیو نکالا تھا پھر ہم نے ٹری بائی سیون نکالا پھر ہم نے سیون بائی ایٹ نکالا اور پھر ہم نے ون بائی سیکس نکالا کیا میں پتہ لگا کہ ٹو بائی فائیو کا آنسر آئے تھا زیرو پانٹ فور it means it is a terminating decimal ٹری بائی سیون کا یہ continuous آنسر آئے اور مزید کی بات آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ چیک کریں ون تک یہ اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے اور پھر یہ آگے بھی ریپیٹ کرے گا تو یہ ایک قسم کا non-terminating اور repeating decimal ہے non-terminating and repeating decimal اور کوئی آپ سے پوچھے جی اس کی point of recurring کی ہے تو آپ کہیں گے جی 428571 is its recurring point یہ اس کا recurring point ہے جو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گا آگے 7 by 8 آنسر آجے گا 0.875 it is terminating ختم ہوگی بات جب terminating ہے تو recurring non-recurring دیکھنے کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آگے 1 by 6 یا آتا جی 0.166666 continuous it is a non-repeating and it is a non-terminating and repeating decimal all right اور اگلی بات اس کی recurring point کونس ہے یہ 6 ہے 6 کے اوپر ہی recreation ہو رہی ہے اور یہ 6 یہ continuous چلتا جائے گا ایسے بھی لکھ سکتے اور میں نے آپ کو 0.16 dot بھی بتایا تھا اچھا آپ سوچ رہوں گے اس کو کس طرح لکھیں گے کیا سب پر dot لکھیں گے نہیں اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے dot کی form میں 428571 تھا نا اس کو dot کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے پہلے پر dot لکھا دیتے ہیں اور آخری پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک recurring ہے یہ پورا کا پورا factory کیا ہے recurring یہاں دوسرا طریقہ کار کیا تھا آپ اس کو لکھتے ہیں 428571 اور اس کے پر کیا لکھ دیتے ہیں ڈیش اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو open کریں گے تو بھائی ہوگا یہ کہ یہ factor ایسا ہوگا جو بار بار اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوگا یہ بار بار اپنے آپ کو repeat کرتا جائے گا to an uncontinuous process یہ کبھی بھی نہیں رکے گا یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا calculator کی length ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی clear ہوگی بات تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا i think تو اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں اس سے آگے ایک اور چیز بھی میں نے solve کی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں وہ کیا ہے جی وہ ہے جی reverse process reverse process کہہ بیٹا decimals to fractions ٹھیک ہے جی یہ بھی سیکھ لیں جیسے لکھا جی 23.69 لکھا جی 0.456 اور ایک لکھا جی یہ 2.19 اور پھر لکھا جی 0.64 decimal سے fraction میں convert کرنے کا طریقہ کر بہت آسان ہے دیکھیں point کے بعد جتنے بھی numbers ہوں گے وہ نیچے one کے ساتھ show کر دیے جائیں گے بڑا سمپل ہے یہ ہے جی conversion from decimals to fractions number اوپر پورا کیا ہو جائے گا 2,3,6,9 اور نیچے کیا آ جائے گا hundred کیونکہ دیکھیں point کے بعد کتنے digits ہیں دو دو zeros آگے one کے ساتھ ادھر point کے بعد کتنے digits ہیں تین نیچے تین zeros آگے ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ دونوں even numbers تھے تو دیکھیں simplified by within a fraction تو پہلے میں نے 2 کے ساتھ divide کیا یہ بن گیا 228 by 500 پھر 2 کے ساتھ divide کیا بن گیا 114 divided by 250 پھر 2 سے divide ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے ending numbers کے آ رہے ہیں 02468 میں سے آ رہے ہیں finally آجے گا 57 by 125 یہ simplified fraction ہے یہ جو ہم نے نکالی ہے ٹھیک ہے جی آگے کیونکہ یہ دونوں اس لیے نہیں تھے کٹے اوپر آرڈ تھا نیچے even تھا یہ آپس میں کٹی نہیں سکتے ادھر دیکھیں 219 by یہ کیا ہو جگا 219 by 100 ہو جگا اگر یہاں پر لکھاؤ suppose 9.7 by 9.7 لکھاؤ تو کیسے convert ہوگا بن جگا 97 by 10 100 ہو جگا یہ بھی simplify ہوتا جگا ہوتا جگا ہوتا جگا ہوتا جگا آخر میں آجے گا 16 by 25 simplified form نیچے میں نے کچھ کیا لکھا decimals removed and multiples of 10 are replaced by them in a fraction جتنی decimals ہوں گے انہی کو آپ multiple of 10 بنا لیں گے جیسے کہنے کہ مطلب 2 ہیں تو 10 multiply by 10 100 10 multiply by 10 multiply by 10 becomes 1000 تو یہ اسی طرح سے آپ convert کرتے جاتے ہیں fractions اچھا ایک اور بات آپ یاد رکھی گا یہ بھی بہت بہت ضروری ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو نیچے یہ کہ اگر آپ کے پاس fractions available ہیں which is a multiple of 10 یا جنہیں multiple of 10 بنایا جا سکتا ہے powers of 10 یعنی کہ 10, 100, 1000 10,000 100,000 million یہ اگر نیچے denominator میں بنایا جا سکتا ہے تو کیسے ایک fraction کو آپ convert کر سکتے ہیں دوبارہ decimal یعنی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے fractions to decimals میں convert کرنے کا کیا بھلا ذرا دیکھئے گا لکھا ہے 1 by 10 1 by 10 کیا ہوگا direct conversion اس کی کیا ہوگی جتنے zeros ہیں نا right سے آپ number کو شروع کریں گے کدھر سے right سے right سے آپ number کو شروع کریں گے اور اتنے digits کے بعد point لگا دیں گے میں نے کیا کیا tell لکھا تھا right سے میں شروع ہوا one ایک number ہے اور one کے بعد میں نے point لگا دی اور اس کے بعد zero لکھ دی کیونکہ جب کچھ نہیں ہوتا تو zero ہوتا ہے ہر جگہ آگے one by 20 ذرا چک کریں 20 کو میں نیچے multiples of 10 بنا سکتا ہوں کیسے powers of 10 کیسے 10 کے بعد next power کیا ہوتی ہے 10 کی دیکھیں یہ بھی بات ذرا سمجھ لیں آج 10 کی ایک power 10 10 10 کی اگلی power کیا 10 20 کیا ہوتا 10 کی power 2 وہ تو 100 ہو جاتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 is multiplying by itself 100 بن جائے گا پھر 10 کی power 3 کیا ہوتے گی 1000 ہو جائے گی 10 کی power 4 کیا ہوتے گی 10 1000 ہو جائے گی clear ہو گیا اب آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا 1 by 20 لکھا ٹھیک ہے اب میں نے نیچے بھی 5 سے ملٹیپلا کر دی اوپر بھی 5 سے کر دی نیچے کیا بن گیا 100 which is also power of 10 فائدہ کیا ہوا right سے دو دو ڈیجٹ کے بعد پوائنٹ لگ جائے گا آپ سوچ رہوں کہ دو ڈیجٹ تو ہے نہیں اوپر تو ایک ہی ڈیجٹ ہے ایک ڈیجٹ آپ 5 لکھ لیں اب ایک ڈیجٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ 0 لکھیں اور پھر پوائنٹ لگا دیں اور پھر پہلے والا 0 آ جائے گا آگی بات سمجھ so this is a conversion from fractions to decimals اگر نیچے multiples powers of 10 بن سکتی ہوں ادھر لکھا میں نے 3 by 4 اب definitely 4 کو اگر میں 25 سے multiply کروں تو 100 ہو جاتا ہے اوپر بھی کر دیا 75 by 100 دو ڈیجٹ ہے دو ڈیجٹ کے بعد رائٹ سے پوائنٹ لگیا لیفٹ سے نہیں رائٹ سے پوائنٹ لگیا آگے یہ لکھا جی 1 by 40 اب 40 کو میں 25 سے multiply کروں تو 1000 بن جاتا ہے کیونکہ 40 کو اگر 100 بنانا جاؤں تو بنتا ہی نہیں 42's are 80 and 43's are 120 آگے بات سمجھ لیکن 25 سے multiply کرنے سے یہ 1000 ہو جاتا نیچے اب کیا کروں گا اب چک کریں رائٹ سے میں کتنے 0's ہیں 3 0's ہیں رائٹ سے 3 step کے بعد میں پوائنٹ لگا دوں گا 1 2 3 میں پوائنٹ لگا دی so this is also a way کہ جس میں decimal میں convert کر سکتے تو this is also a method تو میں method کچھ آپ کو سمجھ جائیں پہلی سے کہ کوئی بھی fraction decimal میں convert ہو جاتی ہے پھر میں آپ اس میں یہ بتایا ہے کہ decimal میں terminating decimal بھی ہوتا non terminating بھی ہوتا اور جو non terminating decimal ہے اس میں repetition بھی ہو سکتی ہے اور non repetition آپ کے level پہ ہے نہیں تو ہم نے بھی آپ کو سکھا نہیں ہے اگلی بات پھر کیونکہ non terminating decimal یا repeating ہو سکتا یا non repeating ہو سکتا repeating والا factor آپ کے level پہ سکھا دیئے گیا non repeating نہیں سکھا گیا پھر third point کے پھر پھر ہم نے سب پڑھ لیا تو ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے ہم ایک fraction کو decimal میں convert کر سکتے without going towards devian لیکن شرط اس کے لئے ضرور ہے کہ نیچے آنے والا number جو ہے وہ ضرور 10 کا convert کیا جا سکتا اب لکھاؤ 1 by 13 تو 13 table میں 10 کبھی بھی جتنے مرضی number سے مل نہ آئی نہیں سکتا آگی بات سمجھ سو یہ اس کو devian نہیں کرنی پڑے گی but there are some numbers like جس 1 by 8 is one of those numbers کے سے کچھ ہم آگے جائیں تو